اسلام علیکم دوستو دوستو کہانی شروع ہوتی ہے تقریباً تین سو برس پہلے یعنی سترہ سو دس میں اس کے مصنف ہیں ایک انگریز جاسوس آر تھر ہمفرے اور دستویز کیا ہے؟ وہ ریپورٹ جو ترکی سے ہمفرے نے خفیہ طور پر برطانوی حکومت کو بھیجی تھی اور اس ریپورٹ کی ایک کاپی اپنے خاندانی اساس سے کتار پر لندن میں اپنی فیملی کو ارسال کی تھی خلافت عثمانیہ ترکی کے جاسوسوں نے اس ریپورٹ کو تلاش کر لیا تھا اور دو سو پچھتر سال بعد انیس سو پچانوے میں اس سے شائع کیا گیا اس داستان کا خلاصہ ہم سے کم اور آرثر ہمفرے سے زیادہ سنیے ہمفرے کہا گیا ہے کہ مجھ جیسے سینکلو بلکہ ہزار ہمفرے عالم اسلام میں ہمیشہ بروے کار رہیں گے عراق میں ایک جاسوسی مشن سے واپسی پر ہمفرے ہمیں ایک عجیب منظر دکھاتا ہے یہ امارت برطانوی نو آبادیوں کی وزارت کا مرکز ہے یعنی منسٹری آف کالونیز انتہائی وسیع اور عیز امارت کے اندر بلکھاتی ہوئی رہاداریوں سے گزر کر ہم ایک بہت بڑے حال میں پہنچتی ہیں سیاہ رنگ کی چمکتی ہوئی بڑی سی گول میز کے گرد افراد بیٹھی ہیں پہلا فرد کون ہے خلافت عثمانیہ کے مسلم تائیدار کے بحروب میں ایک انگریز یہ شخص انگریزی کے علاوہ ترکی اتنی روانی اور خوبی کے ساتھ بولتا ہے اور لباس اور وزا قطع سے خلیفہ اسلام کی اتنے مشابہ ہے کہ قریبی جاننے والے بھی دھوکہ کھا جائیں دوسرے صاحب استمبول کے شیخ الاسلام کا چگہ اور داڑی سجائے بیٹھی ہیں تیسرے صاحب ہو بہو شاہ ایران نظر آتی ہیں چوتھی ایران کے وزیر داخلہ ہیں پانچ میں نجف کی شیعہ ہیں آخر وزکر تینوں افراد انگریزی کے ساتھ ساتھ فارسی روانی سے بور رہے ہیں ان پانچوں افراد کے ساتھ ایک فوجی کا لرک بھی بیٹھا تھا جو انگریز جاسوسوں کی حاصل کردہ معلومات ان پانچوں افراد کو پہنچا رہا تھا ہم فری کہتے ہیں کہ ان پرسرار لوگوں کی تربیت اس خوبی سے کی گئی ہے کہ نہ صرف ان کی چال ڈال بلکہ سوچنے سمجھنے کا ڈھنگ بھی اپنے اصل کردار جیسا ہو گیا ہے ہم استنبول تہران اور نجف سے خفیہ معلومات لا کر انہیں فرام کرتے رہتے ہیں جو شخص سلطان کا بیروپیہ ہے اس سے کوئی سوال کیا جائے تو عموماً وہی جواب ملے گا جو سلطان سے حاصل ہوگا مثال کے طور پر جو صاحب نجف کے شیعہ کا ڈپلیکیٹ بنے بیٹھے تھے ان سے پوچھا گیا یا شیخ کیا ہمارے لئے حکومت عثمانیہ سے جنگ کرنا جائز ہے کیونکہ وہ سنی بھی ہیں اور انتہا پسند بھی بیروپیہ بولا نہیں صرف سنی ہونے کی وجہ سے ہم ان کے خلاف جنگ نہیں چھیڑ سکتے تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں ہاں اگر وہ ظلم و ستم کی روش اپنائیں تو عمر بالمعروف و نیان المنکر کا فرض ادا کرنے کے بعد ہم قوت استعمال کر سکتے ہیں دوستو ہم فرے لکھتا ہے کہ بلکل یہی سوال اس نے نجف میں اصل شیعہ عالم سے کیا تھا ہم فرے لکھتا ہے کہ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بیروپی شیعہ عالم کا نہ صرف طرز گفتگو بیسہ تھا بلکہ جواب بھی تقریبا لفظ با لفظ وہی تھا یہ پانچ بیروپیہ اپنے اپنے رول میں کمال کی حد تک پہنچے ہوئے تھے اور اس طرح کے مارڈلز کا مقصد یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کی منصوبہ سازی اور طرز فکر کو باروقت نہیں بلکہ وقت سے پہلے بھاپ لیں دوستو ہم فرے کو انگلستان کی وزارت برائے نو آبادیاتی علاقوں نے سترہ سو دس میں مصر، عراق، ایران، حجاز اور اسلامی خلافت میں جاسوسی پر معمور کیا اور جو اپنے ملک کی خدمت اور برطانوی استعمار کو ترقی دینے کے خواب آنکھوں میں سجا کر اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک خطرناک سفر پر روانہ ہو گیا اس کی اپنے الفاظ کے مطابق مجھے ان علاقوں میں بہر راہیں کلاش کرنی تھی جن سے مسلمانوں کو درہم برہم کر کے مسلم ممالک میں سامراجی نظام راج کیا جا سکی میرے ساتھ نو عبادیاتی علاقوں کی وزارت کے نو اور بہترین تجربہ کار جاسوس اسلامی ممالک میں اس کام پر معمور تھے اور بڑی تند ہی سے انگریز سامراج کے اثر و نفوذ اور استقام کے لیے سرگرمی عمل تھے ان وفود کو غافر سرمایہ فرہم کیا گیا تھا یہ حضرات مرتب شدہ نقشوں اور تازہ اطلاع سے بیرامان تھے ان کو عمراء وزراء حکومتی آلہ ودیدار و علماء روساء کے ناموں کے مکمل فیرست دے گئی تھی میرے ذیمے دو اہم کام تھے اول ترکی زبان پر عبور حاصل کرنا اور اس کے بعد عربی زبان قرآن کی تفسیر اور پھر فارسی سیکھنا اور مہارت کے اعتبار سے اس پر پوری دسترس حاصل کرنا تاکہ مجمی اور وہاں کے لوگوں میں کوئی فرق محسوس نہ ہو ہم فرد تھکا دینے والے سفر کے بعد استمبول پہنچا بیہری جہاز سے اترنے سے پہلے اس نے اپنا نام محمد رکھا اور شہر کی جامعہ مسجد میں داخل ہو گیا پھر اس نے شہر کے ایک نیک اور بزرگ عالم احمد آفندی سے تعلقات استوار کیے احمد آفندی دن رات عبادت میں مشہور رہتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا مطمئن نظر بنائے ہوئے تھا اس سے جب معلوم ہوا کہ میں غریب الوطن اور یتیم ہوں اور سلطنت عثمانیہ کے لئے کام کر رہا ہوں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشین ہے تو وہ مجھ پر مہربان ہو گیا شیخ سے ہمفرے نے جس طرح عربی قرآن تفسیر اور تجدید پڑی اس میں دو برس لگ گئے ہمفرے راتیں مسجد میں سو کر گزارتا تھا اور مسجد کے خادم کو کچھ رقم دے کر راضی رکھتا تھا استمبول میں دو سال قیام کے دوران ہمفرے ہر ماہ ریپورٹ بھیجواتا رہا پھر اس کی وزارت نے اسے واپس پلا لیا تاکہ وہ کچھ دن اپنے خاندان کے ساتھ گزارے وزارت کو زبانی بریفنگ دے اور مزید تربیت لے کر کسی اور مسلم ملک میں فرائز کی سرانجام دے ہی کے لیے بھیج دیا جائے لندن میں ہمفرے نے اپنی وزارت کو تفصیلی ریپورٹ دی وزیر اس کی ترکی عربی تجوید قرآن اور اسلامی شریعت پر دسترس سے بہت خوش تھا چھے ماہ لندن میں گزارنے کے بعد ہمفرے کی منزل بسرہ تھی کئی ماہ سمندروں میں تھکے کھانے اور گزارنے کے بعد ہمفرے بسرہ پہنچا ہمفرے لکھتا ہے بسرہ میں عیسائیوں کی تعداد کم تھی زندگی میں پہلا موقع تھا کہ میں اہل تشیعہ اور ایرانیوں سے مر رہا تھا بسرہ پہنچ کر میں ایک مسجد میں داخل ہوا جس کے پیش امام مشہور عالم شیخ عمرت آئی تھے میں نے عدب سے سلام کیا اور پوچھنے پر بتایا کہ میں ترکی کا رہنے والا ہوں اور مجھے کسٹنطنیہ کے شیخ احمد آفندی کی شاگردی کا شرف حاصل ہے میں نے وہاں خالد بڑھائی کے ساتھ بھی کام کیا ہے مسجد میں چند دن گزارنے کے بعد میں نے دو تین مسافر خانے بدلی اور بلا آخر ایک ترخان کی دکان پر اس شرط میں نوکری کر لی کہ وہ مجھے رہنے کی سہولت بھی دے گا ترخان عبدالرزا شریف انسان تھا اور مجھ سے بیٹوں جیسے سلوک کرتا تھا وہ خراسانی شیعہ تھا چنانچہ میں نے مو کا گنیمت جانتی ہوئے اس سے فارسی سیکھنا شروع کی ترخان کی دکان پر میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو وہاں اکثر آتا جاتا رہتا تھا اور ترکی فارسی اور عربی میں گفتگو کرتا تھا وہ دینی طالب علموں کا لباس پہنتا تھا اور جا طلب انسان تھا اس سے عثمانی حکومت سے نفرت تھی لیکن حکومت ایران سے اس کا کوئی سرکار نہیں تھا سننی ہونے کے باوجود اس کی شیعہ ترخان سے دوستی تھی بہرحال وہ آزاد خیال انسان تھا اور کہا کرتا تھا کہ ہنفی شافی حملی اور مالکی مقاطب فکر میں سے کسی کی بھی اہمیت نہیں کیونکہ خدا نے جو کچھ قرآن میں کہہ دیا ہے بس وہی ہمارے لیے کافی ہے اس کا قرآن و حدیث کا مطالعہ بہت اچھا تھا اس کی اکثر مذہبی حوالے سے دوسروں سے جھڑپے ہوتی رہتی تھی اور مجھے اس کی گفتگو میں بڑا مزہ آتا تھا میں نے اس سے دوستی قائم کر لی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ شیخ برطانوی حکومت کے مقاصد کو عملی جامع پہنانے کے لیے بہت موضوع ہے اس کی اونچہ اور اڑنی کی خواہجہ تلبی علماء و مشائق سے دشمنی اور خودساری سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا میں نے اس سے گہر تعلقات قائم کر لی اور بار بار اس کے کانوں میں یہ رس گھولتا رہتا کہ اللہ نے تمہیں بڑی فضیلت اور بزرگی بخشی ہے میں چاہتا ہوں اسلام میں جس انقلاب کو رونما ہونے ہے وہ تمہارے مبارک حدثوں سے انجام پذیر ہو تم ہی وہ شخصیت ہو جو اسلام کو زوال سے بچا سکتے ہو ہمفری نے اس شخص کو مذہبی تعویلوں کے ذریعے اپنی جال میں پھسایا اور مسلمانوں میں تفرقے کے لیے استعمال کیا ہمفری کی دلچسپ اعترافات کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک برطانوی اخبار میں چھپنے والی خبر کی جانب مبزول کروانا چاہتا ہوں آج سے کئی سال قبل سنڈے ٹائمز میں پانچ مائی دو آزار دو کو خبر چھپی تھی کہ کئی درجن برطانوی مشنریوں کو خفیہ سرگرمیوں کے لیے مختلف ہیلے بہانے سے مسلمان ممالک میں بجوایا جا رہا ہے ان کو وہاں مختلف نوکرییں لے کر دی جا رہی ہیں تاکہ وہ ان کی آر میں خفیہ کام کر سکیں ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو مسلمان ممالک میں بجمانے سے پہلے اسلامی تعلیمات دی جاتی ہیں تاکہ وہ لوگوں میں گھل مل سکیں کچھ حرصہ قبل ایک ہندوستانی خفیہ ایجنٹ نے وطن واپس پہنچ کر انکشاف کیا تھا کہ وہ پاکستان میں ایک مسجد کا امام رہا آپ کو شاید وہ پرانا واقعہ یاد ہو کہ گجرہ والے کے علاقے سے راہ کر ایک ہندو ایجنٹ پکڑا گیا تھا جو کئی سال سے امام مسجد کی فرائے سے انجام دے رہا تھا اور لوگوں کو مذہبی فرقبندی کے ذریعے پڑکاتا تھا تصر یہ کہ مسلمان سادہ لوگ ہیں اور آسانی سے فرقبندی کے جہاں سے میں آ جاتی ہیں اور یہی وہ راستہ ہے جہاں سے غیر ممالک کی خفیہ ایجنٹ داخل ہو کر مسلمانوں میں منافرت پھیلاتے اور اپنا کھیل کھیلتے ہیں ایک برطانوی پاکستانی بزرگ جن کا تعلق کتاب اور تحقیق سے ہے باتوں باتوں میں انکشاف کیا کہ ایک امریکی سے ان کی دوستی ہو گئی وہ اس کی پاکستان اور خاص طور پر فارٹک کے علاقے کی معلومات سے بے حد متاثر ہوئے پھر راز کھلا کہ وہ صاحب اسلامی تعلیمات کے مائر تھے اور وزیرستان کے کسی قصبی جدیہات میں کئی برس تک امامت فرماتے اور معلومات اکٹھی کر کسی آئیے کو بھیجواتے رہے تھے اس وقت بھی پاکستان میں امریکی برطانوی ہندوستانی اور کئی ممالک کے جاسوسوں کا جال بچھا ہوا ہے خیر ہمفرے نے محمد بن عبدالوہب نجدی سے گہری دوستی قائم کر لی اور باتوں باتوں میں اسے ٹٹولنے اور اپنے جال میں پھنسانے لگا مختصرا یہ کہ ہمفرے دن رات اپنے شکار کے ساتھ رہنے لگا اور مسلسل ریپورٹ اپنی وزارت کو بھیجواتا رہا ہمفرے لکھتا ہے کہ پھر ایک دن اس نے ایک جھوٹا خواب گھڑا اپنے شکار کے مذہبی جذبات کو ابھارا اور اسے مذہبی فرقبندی پر مائل کیا اس کے بعد ہمفرے وزارت کے حکم کے تحت کربلا اور نجف چلا گیا ایک بربری سوداگر کے بھیس میں نجف پہنچا اور وہاں کے شیعہ علماء سے رہ رسم بڑھانے کے لیے ان کی درسی مجلسوں اور مباحثوں میں شامل ہونے لگا نجف میں وہ ایک جان لیوہ بیماری میں مبتلا ہوا بلا آخر تین ہفتوں بعد آفاقہ ہوا تو بغداد چلا گیا بغداد سے ہمفرے نے ایراک کے بارے میں سو صفات پر مشتمع ریپورٹ بغداد میں وزارت کے نمائندے کے ذریعے بھیجوائی اپنے شکار سے رابطہ کیا زکاة کے نام پر اسے رقم فراہم کی اور اسے ایران بھیجوا دیا ایراک سے متعلق ریپورٹ نے وزارت کے دل جیت لیے چنانچہ مجھے لندن بلایا گیا کہ میں وزارت کے کمیشن کے سامنے ریپورٹ پیش کروں وزیر میرے شکار کے قابو آنے پر بہت خوش تھا انہوں نے میرے شکار کے ساتھ عبدالکریم نامی شخص کو لگا دیا جو اسے اسفان میں ملا تھا اور گہری دوستی گانٹ لی ہمفرے لکھتا ہے کہ جب وہ چھٹی پر لندن گیا تو وزارت کی جانب سے اسے ایک کتاب پڑھنے کے لیے دی گئی جو مسلمانوں کی پسمانگی پر سیر حاصل بحث کرتی تھی چاند ایک بڑی کمزوریوں کا ذکر یوں تھا شیعہ سنی اختلافات حکمرانوں کے ساتھ قوموں کے اختلافات قبائلی اختلافات علماء اور حکمرانوں کے درمیان غلط فہمیاں جہالت اور نادانی کی فراوانی فکری جمعوت تصب اور محنت سے جی چھوڑانا بادی زندگی سے بے توجہ اور جنت کے خواب حکمرانوں کے مظالم امن و امان سڑکوں علاج موالج بغیرہ کا فقدان حکومتی دفاتر میں بعد انتظامی قید قانون کا فقدان اصلہ دفاعی سامان کی کمی عورتوں کی تاکیر گندگی کے امبار اشیاء فروخت کے بے ہنگم ڈھیر مسلمانوں کے ان کمزور پہلوں پر روشنی ڈالنے کے بعد لکھا گیا تھا کہ مسلمانوں کا طرز زندگی شریعت اور اسلامی قوانین سے رتی برابر بھی میل نہیں کھاتا ذرا غور کیجئے کہ جن کمزوریاں اور تلخ حقائق کا ذکر تین صدیاں قبل کیا گیا تھا کیا وہ آج بھی بدستور موجود نہیں ان تین صدیوں میں دنیا ترقی کرتے کرتے کہاں پہنچ گئی لیکن مسلمان اسی طرح مذہبی نفرتوں تشدد جہالت غربت اور پسمانگی وغیرہ کے شکار ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ